مِن دُونِ اللَّهِ مِن مَلِئِمْ وَلَا مَصِيرٌ اور نہیں ہے تمہارے لئے اللہ کے لعبہ کوئی ولی کوئی مددگار لفظی ترمہ پہلی آیت ہے اب دوسری آیت سے کوئی چھڑے بائے ہیں اللہ تعالیٰ نے اشان پتھایا اِنَّمَا بَلِئِكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ آمَدُونَ اللہ کے تمہارا ولی اللہ کا رسول بھی تمہارا ولی قرم ایمان والے بھی تمہارے ولی اب لفظی ترمہ کیا ہے پہلی آیت سے اللہ کے روح ہے تمہارا کوئی ولی اور اشائد میں کیا ہے کہ اللہ بھی تمہارا ولی رسول اللہ بھی تمہارے ولی کامی ایمان والے بھی تمہارے ولی اب پوچھو ان لوگوں سے واقعی مولکوں سے پوچھو جناب ان دونوں آیت سے سچی آئے کونسی ہے پوچھو ان سے یہ تو جواب نہیں دے سکے گئے لیکن مولانا علیہ سے یہ جواب دے گے قرآن کی دونوں آیتیں حقا پہلی بھی حقا دوسری آیت کریمہ یہ بھی حقا پہلی آیت میں ایک لفظ آگیا کیا لفظ آیا اللہ تعالیٰ ارشاء فرماتے ہیں ان بھتوں کی پرستش نہ کرنا ان بھتوں کو اپنا خالق مالق نہ سمجھنا وما لکم ان دون اللہ ہم ولی ولا نصیر ان بھتوں کی انت تمہارا کوئی ولی نہیں تمہارا کوئی مددگار نہیں یا اللہ اگر ہم کتوں کو چھوڑتے یا اللہ اگر کتوں پر لانت ڈالے ہمارا کوئی ولی ہوگا کہ نہیں ہوگا ہر بھائی اور فکر جو کرتے ہو کتوں پر لانت ڈالا تمہارا کانے پھر انما ولیوں کو اللہ ورسولہ واللہ نینہ آملو کتوں پر لانت ڈالو گے تو اللہ بھی تمہارا ولی رسول بھی تمہارا ولی اور والا علی بھی تمہارا ولی اللہ بھی تمہارا اللہ بھی تمہارا ce اللہ بھی کتوں پر لانت ڈالی ربی آگیا یقین کہ من دون اللہ سے یہاں مراد کیا ہے تم تو بھوت بند کر مانا بیٹھتے ہیں میں نے دونیلہ سے پراد کیا ہے پنچھا بولو اور پنچھا نقشبندیوں کا مجموع قدم ہے کہتا ہے ٹھیک ہے یہ ذکر خفی کے پائے اچھا میں دونیلہ سے کیا پراد ہے اب دوسری آیت سنو اس ستار میں پاری ابراہی خلیل اللہ علیہ السلام کی قوم وہ تو بنا کر ان کو پوجھ دی تھی آپ نے برا سمجھ رہے ہیں کیا کرتے ہیں یہ نہ کسی کو نفع دینے نہ نقصان دینے تم کیوں خطوں کی پوجھا کرتے ہیں اور ان کو آئے ہو یا ابراہیم ان خطوں کے خلاف مت بنا کر یہ تمہیں نقصان دے گے یہ اپنے دشمن کو چھوڑتے نہیں یہ مجھے کیا کہا ہے کہ میں ہی نہیں امینا نبراہ میں کچھ کروں گا خیر ایک دن ان کی قوم گئی باہر میلے پر ابراہیم علیہ السلام نے پڑڑا کولادا کولادا پڑڑ گئے آگے آئے ہونا ہوا لے ہو noche ایک ایک مارگے پاس پڑڑ کیا ہے کلالا لے کر نائے کے تکچوں پر نباہ کی جو سب سے بڑا تھا اس کو کچھ نہیں کہا اس کے کندے پر کلالا رکھا اور واپس آئے اللہ اس کو بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ من شاہد فرمائے جو بڑا تھا نا اس کو کچھ نہیں کہا باقی کا چورا چورا کر کے کسی کا ناکھ کاٹا کام کاٹے آنکھیں کانٹی لگڑے بھولے کر کے سب کا کچھ اوپر نکال کی ابراہیم علیہ السلام تھا جب وہ میلے سے واپس آئے تو کہنے لگے چلو یاد گھروں کو جانے سے پہلے تھوڑی سی پوجہ پاٹ کرنے تھوڑی سی پرستش کرنے جب آئے گا خودوں کی پوجہ کرنے کے لیے تو دیکھتے ہیں اوپیڑا ہر کون ہمارے خودوں کا پچھوبر نکال کی امد خالہ آزا بیانی رکھنا انہو دمی لذب بڑا ہی ظالم ہے جو ہمارے خودوں کے ساتھ یہ کر گئے کون نے بتا کرو ایک وہ ہے نونیوان عبراہیم اس کا نام ہے وہ بڑی باتیں کرتا تھا اسی کا کام کا ہو اور بڑا بڑاو اس کو بڑا لیا ابراہیم علیہ السلام آن کیوں پڑا ہے بھے فانتہ آزا بی آلیہتنا یا ابراہیم ابراہیم یہ انہیں ہمارے خودوں کے ساتھ سمول کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے انہوز کر کے بنا ہے ابراہیم علیہ السلام نے انہوز کرتا تھا ایرے لگتا یوں ہے اس بڑے کی چھوٹوں کے ساتھ بڑا ہی ہوگی تو بڑے کو آگیا کسا اس نے مار مار کی کچوبر میں کار کیا دیکھو نا اس کے کندے پر کل اڑا بھی ہے تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو فاسعالوہم فاسعالوہم انکانو ینپکو یہ اگر پڑھتی ہے تو پوچھ ہی لو میں ان سے کہ تمہیں مارا کس نے پوچھو ان سے ابراہیم علیہ السلام والسلام نے جویہ انشاءت فرمایا فراجعو الى انفسهم فقالو انکم انتم الظالمون سم نقسوا على روزه لفت و لیل بمہا اولانی ینپکو اولانی ینپکو اولانی ینپکو اسلام بس یہی کہنوانا چاہتے تھے اللہ انشاءت فرماتا اللہ انشاءت فرماتا کو مرکو تو ہمارا دی ملہ پردی تو ہمارا دی ملہ